اس نور کو اپنی زندگی میں لے کیونکہ وہ نور ہے اور جو اس کے ساتھ چلتا ہے وہ بھی نور میں چلتا ہے وہ ترستی جان کو سیر کرتا ہے اور بوکی جان کو نعمتوں سے مالا محل کرتا ہے وہ بیابان کو چھیل بنا دیتا ہے اور سہران میں ندیہ جاری کرنے کی قدرت رکھتا ہے جیسا کہ ابرانی و چھاہر باہرہ سے تیرا آیت میں لکھا ہے کیونکہ حدا کا کلام زندہ اور موسر اور ہر ایک دوداری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور جان اور روح اور بند بند اور گدے کو جدا کر کے گزر جاتا ہے دل کے حیالوں اور عراتوں کو چھاہتا ہے عزیزوں دعا کرتے رہے ہیں حالیلویہ خدا کا روح حجود ہے حالیلویہ حالیلویہ اس کے روح کی حضوری کو محسوس کریں دل کے حیالوں اور عراتوں کو چھاہتا ہے اور اس سے محلوقات کی کوئی چیز چھپی نہیں بلکہ جس سے ہم کو کام ہے اس کی نظروں میں ہم سب چیزیں کھلی اور بے پردہ ہے اس لیے ہماری جبکہ کوئی چیز اس سے چھپی نہیں عزیزوں اپنی کمزوریوں کو اپنے آپ کو اس کی حضوری میں پیش کر دیں کیونکہ وہ اترا ہے کہ ہماری کمزوریوں کو سہور میں بدل دیں وہ ہمارا سردار کائن ہے کے لیے ضواء کریں اللہ کو د مانی پیتا کمال راستی کے سرچش میں ہم تیرا شکریہ عطا کرتے ہیں کہ تو ہمیں ایسے مواقع عطا کرتا ہے کہ ہم تیرے گھر میں آ سکیں تیرے کلام کی باتوں پر نگاہ کر سکیں تیرے کلام کو سن سکیں اور اے خداون خدا اپنی زندگی کو بہتر کر سکیں کیونکہ اے خداون خدا تیرا کلام ہر دو دھاری تلوار سے تیز ہے اے خداون خدا تیرے کلام کی خدرت سے گنے گار نجات پا جاتے ہیں تیرے کلام کی خدرت سے اندے دیکھتے ہیں لنگڑے چلتے ہیں بہرے سنتے ہیں اور مردے زندہ ہو جاتے ہیں اے خداون خدا تیرے کلام کی اسی خدرت کو آج کسرت کے ساتھ تیرے بندہ پر چاہتا ہو تبل پورشن انانٹنگ چاہتا ہوں اے خداون تاکہ جب تیرا بندہ کلام کرتا ہے تو اے خداون خدا تیرے رولک اس کی تحریک تیرے رولک اس کی ہدایت اسے بولے اور اس کا بولنا زندگیوں کے لیے باعث سے برکت ہو اے خداون خدا آج تیرے کلام کی خدرت سے گنے گار نجات پا جائیں بٹ کے ہوئے راہ راست پر آجائیں اے خداون خدا اور بیمار کلام کے دوران چنگے ہونا شروع ہو جائیں اے خداون خدا تیرے کلام کی خدرت سے اے خداون خدا کسرت سے مجزات رونما ہونا شروع ہو جائیں خداون خدا میں تیرے ممسوک ہو جسے آج کے دن تو نے اے خداون خدا اس کلیسیا کی ترقی اور اصلاح اور برکت کے لیے مقرر کیا ہے کہ تیرے کلام کو سنائے میں تیرے خادم کو تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتا ہوں تیرے پاک لہو میں شپاہ دیتا ہوں اے خداون خدا تاکہ تیرہ بندہ کمال دنائی کے ساتھ اے خداون خدا تاکہ تیرہ بندہ ایماندھاری کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ اور اے خداون تیرے روح کو اس کی ہدایت کے ساتھ تیرے کلام کو بیان کرے اور آج کا یہ کلام ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو یسو کے نام سے آمون حالیلویہ سب اچھی چیزیں عزیز و خداون کی طرف سے آتی ہیں اور خدا کے کلام سے بڑھ کر کوئی اچھی چیز ہو نہیں سکتی تو جس طرح عبرانیوں تین باب میں نویشتا ہے جس طرح کے روح القدس فرماتا ہے اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح گصہ دلانے کے وقت آزمائش کے دن جھنگل میں کیا تھا اور زبور 104 میں لکھا ہے خدا اپنے فرشتوں کو ہوائیں اور حادموں کو آگ کے شولے بناتا ہے سو آئیں خدا کے کلام اور خدا کے حادم کو پاسٹر پیٹر کو حضور دارتالیوں میں ویلکم کریں گے حلیلویہ اسی کی لازوال محبت میں آج صبح آپ صبح کو اسلام خدا انہاں آپ کو برکت دے اور آپ کو محفوظ رکھیں میرا دل نہائی خوشی سے بھرا ہے شادمانی سے بھرا ہے آج کی خوبصورت اس محفوظ کے لیے آج کی ورشپ کے لیے زوردار پھالیں آپ جائے نوجوانوں کے لیے ہیلیلویہ میں اندر ہی اندر بہت زیادہ خوش ہوں کئی سال ہو گئے پاسٹر آشر صاحب سے میری فرینڈشپ ہے دوہزار یارہ سے وہ دعوت دیتے تھے لیکن خدا کو منظور نہ تھا کہ ہم نہیں آئے لیکن خدا کو یہ وقت مقرر تھا ٹائم جو خدا نے دیا ہے اور ہم پہنچے ہیں اور خدا نے یہ وقت ہمارے لیے مقرر کیا ہے تاکہ ہم اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے جو کچھ ہمارا پلان ہوتا ہے ہم سوچ سکتے ہیں اپنے ذہن میں دھڑا سکتے ہیں ہم اس کو کر سکتے ہیں لیکن ہم باپ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے میں اندر یہ اندر خوش بھی ہو رہا تھا خدا جگہ پہ جگہ لے کر جاتا ہے چرچز میں پاکستان میں ہم اپریل میں ہم اپریل میں آٹ آف کنٹری تھے ساؤت افیقہ لیکن ایک تجربہ ہوا ہے مجھے ایک تجربہ ہوا ہے ان کے لئے زوردار تعلیہ بجائے آپ بجائیں گے ان کے لئے بجائے تعلیہ ان کے لئے ہمارے ہمارے چرچز میں بھی یہی ہے آوالی تداد زیادہ ہوتی ہے آوالی تداد بہت کم ہوتی ہے باہر کے مالک میں بھی یہ تداد زیادہ دیکھی گئی ہے یہ والی کم دیکھی گئی ہے سو برائیم مہربانی میں اپنے چرچز میں بھی کہتا ہوں بہنوں سے برائیم مہربانی جو آپ کے گھر میں افراد ہیں ان کو ضرور لے کر آئے we are the family of God ہم خدا کا خاندان ہیں اگر ایک بھی حصہ گھر میں رہ جائے تو وہ body of Christ پوری نہیں ہوتا میں ایک چھوٹا سا خادم ہوں نہ چیز ہوں نہ کمہ ہوں میری کوئی خوبی کوئی لیاقت نہیں ہے لیکن اس باپ کی مرضی ہے I am the child of God میں خدا کا بچہ ہوں خدا نے مجھے چنا ہے مقرر کیا ہے اس نے میرا نام لے کر بلایا ہے اس نے مجھے بلایا ہے تاکہ میں اس کی خدمت کے لیے آسک ہوں اس نے مجھے چنا ہے اور میں ٹھکرایا ہوا تھا لیکن باپ نے مجھے الگ کیا ہے اس باپ کے لیے زوردار تھالیا بجائیے وہ عظیم باپ ہے جو اپنے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا وہ ایسا باپ ہے جو اپنے گلے سے لگاتا ہے وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے وہ عظیم باپ ہے اس عظیم باپ کی محبت کرتے ہیں ستائش کرتے ہیں جسے ہم پوجتے ہیں دنیا کے والدین ماں باپ چھوڑ جاتے ہیں لیکن وہ عظیم باپ ہے جو اپنے بچوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا آج باپ کی مرضی تھی آپ پہلے آتے اس سے پہلے کہ باپ کی مرضی تھی کہ وہ یہاں پر موجود تھا آپ پہلے آتے اس سے پہلے رول قدس یہاں پر موجود تھا یہ رول قدس کی مرضی تھی کہ آج آپ اس عبادت میں شامل ہوں ہم سب اس کے فرزند خون خریدے ہیں کیونکہ اس نے میرا نام لے کر کہہ جی مجھے بلایا ہے کہہ اس نے آپ کا نام لے کر اس نے آپ کو بلایا ہے اس نے پادری سہبان کا نام لے کر یہاں پر مقرر کیا ہے قائم کیا ہے کیونکہ ہم اس کے کیا ہے فرزند ہیں خون خریدے گئے لوگ ہیں اس سے بڑی ہستی کوئی اور دنیا میں پائی نہیں جاتی کون ہے جو مسیح کی محبت سے ہمیں جدا کر سکتا ہے نہ تھلوار نہ تھنگی نہ کوئی اور چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی وہ باپ ہے وہ ہم سے پیار کرتا ہے اگر فرزند جو ہے بچہ جو ہے وہ بھاگ جائے دور کے ملک چلا جائے ایشو اور رام میں چلا جائے اگر پھر وہ سمجھ لے اور واپس آئے تو باپ اسے گلے سے لگاتا ہے پیار کرتا ہے اس کے لیے زور دار تھا لگا جائے کیونکہ وہ اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے ہیلیلی میں فرزند ہوں اس باپ کا میں فرزند ہوں اس عظیم باپ کا جس سے آپ سب بھی پیار کرتے ہیں میں مٹوں اور میرا باپ بڑھتا چلا جائے میں ختم ہوں میرا باپ کا نام روشن ہو میں کچھ نہیں ہوں میرا باپ سب کچھ ہے جو آسمانوں کے آسمانوں میں سما نہیں سکتا لیکن تو ابھی وہ خاک سر کا کیا رکھتا ہے جی خیال رکھتا ہے بچہ جنہ مرضی گندہ ہوئے اگر وہ رونے لگ جائے اس کو چوٹ لگ جائے تو والد جو ہے اس کا دل گھبرا جاتا ہے وہ اسے اٹھاتا ہے ایک دن میرا بچہ الائجا باہر کھیل رہا تھا مٹی میں جب چھوٹا تھا تو میں کمرے میں تھا تو اس کے رونے کی آواز آئی وہ مٹی میں کھیل رہا تھا میں اچانک سے باہر آیا اس کو چوٹ لگی تھی ہاتھ میں کچھ چیز پکڑی تھی اس کے چوٹ لگی میں بھاگتا ہوا آیا میں نے اپنے بچے کو گلے سے لگایا وہ ہمارا عظیم باپ ہے وہ ہمیں گلے سے لگاتا ہے جتنی مرضی ہم دور بھاگ جائیں لیکن تو ابھی ہمارا آسمانی باپ ہمیں گلے سے لگاتا ہے حالیلویہ وہ ہمارا عظیم باپ ہے آئیے میرے ساتھ نکالیے کلام مقدس کو کھولیے گلتیو کا خط اس کا چوتھا باپ ساتھویں آیت گلتیو کا خط اس کا چوتھا باپ ساتھویں آیت کوئی بھی بلند آواز میں پڑے بلند آواز میں جی پڑیے گا پس اب تو کیا ہے غلام نہیں بیٹا ہے کہے جب تو بیٹا ہوا تو کہے خدا کے وسیلہ سے کہے اب تو وارث بھی ہے آمین کہے پس اب تو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے اب ہم غلام نہیں رہے بلکہ فرزند بن چکے ہیں اب ہم اس کے پاس آ کر فرزند بن گئے ہیں اب ہم غلامی میں نہ رہے بلکہ کہے فرزند بن چکے ہیں اب ہم بیٹے اور بیٹیاں ہیں اب ہم غلام نہ رہے بلکہ فرزند ہے اور فرزند کے ساتھ ساتھ ہم کہا ہے جی وارث بھی ہے وارث ہونا بڑی بات ہے کہا ہے باپ کی مراثت جو ہے وہ بیٹے کو جاتی ہے جو کچھ باپ کا ہے وہ بیٹوں پر مستمل کیا جاتا ہے حصوں میں بانٹا جاتا ہے کہا لکھائیں پس اب تُو غلام نہیں بلکہ بیٹا ہے جب تُو بیٹا ہو گیا ہے تو خدا کے وسیلے سے کہہ وارث بھی ہے اگر ہم وارث ہیں تو کیوں دنیا کی ٹھوکروں میں پڑے ہیں کیوں ہم دنیا کو دربدر پھرتے ہیں کیوں ہم دنیا بلکہ بیٹے ہو چکے اگر بیٹے ہیں تو آسمان کے اور زمین کے کیا ہو گیا جی وارث بھی ہو گیا اب جو کچھ باپ کا ہے وہ کس کا ہے میرا ہے اور کہہ ہم دنیا کی ٹھوکروں میں کیوں گم ہیں دنیا کی عیش و آرام میں کیوں گم ہیں دنیا کی دولت میں کیوں ہم گم ہو چکے ہیں ہم غلامی میں آج بھی رہنا پسند کرتے ہیں بھائی محمد قدس کہتی ہے کہ اب تم غلام نہیں ہو لیکن آج بھی ہم غلام ہیں ہم دنیا کے غلام ہیں ہم عیش و آرام کے غلام ہیں ہم ہم ٹیلی ویژن کے غلام ہیں ہم دوسری آیاشو کے غلام ہو چکے ہیں لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ اب تم غلام نہیں بیٹے ہو اور بیٹا جو ہے وہ کہ وراست اسے ملی ہے آئیے میرے ساتھ ایک اور آوالہ دیکھئی رومیو کا خط اس کا آٹھ ماں باب رومیو رومیو کا خط اس کا آٹھ ماں باب کیا جتنے اس کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہ ہی کیا ہے جی خدا کے وہ ہی بولیے گا وہ ہی خدا کے بیٹے ہیں آگے پڑھئی گا ہاں کیونکہ تم کو غلامی کی روح نہیں ملی ذرا گوھر کریے گا اب تم کہے روح کی ہدایت سے چلتے ہو اب تم کہے بیٹے ہو اور کہے تمہیں غلامی کی روح نہیں ملی کہے مجھے غلامی کی روح نہیں ملی کہی مجھے غلامی کی روح نہیں ملی جی آگے پڑھئی گا جس سے کیا ہو پھر ڈر پیدا ہو ہاں نہیں میں غلام ہوں جی کی پھر پڑھئی گا کہے پھر جس سے ڈر پیدا ہو بلکہ کہے لے پالک ہونے کی کی ملی ہے جی روح ملی ہے ڈر اسے رہتا ہے جو غلام ہوتا جو نوکری کرتا نا کسی بھی میک میں میں اسے ڈر ہوتا اپنے مالک میرا مالک آخر مجھے یہ کہے گا یہ کہے گا وہ کہے گا سانتے بھی ڈر نہیں کہ پانچ وقت نماز پڑھنی سانتے بھی نہیں کہ کلے کلے بندے ٹور جوتے بی بیا کار رہے جن ہمیں تو یہ بھی باپ کہہ پکارتے اس باپ کے لیے اس سبا کے لیے زوردار تالیہ بجائیے اب ہم اسے اب یعنی اے باپ کہہ کر کہہ پکار سکتے ہیں دنیا میں کوئی اور مذہب نہیں جو یہ چیز کہتا ہو جو یہ لفظ ادا کرتا ہو اب یعنی اے باپ ایک شخص تھا اس نے بیلڈنگ امارت بنائی ہوئی تھی اس شخص کا نام اب تھا کیا نام تھا اس کا اب سارے اب 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 بیلڈنگ چندہ پیار نال پیار نال پکیہ ہو یا سی پنجابی آپ سب سمجھتے ہیں نا پنجابی میں بول سکتا ہوں انہ سارے اب اب بیلڈنگ اس بیلڈنگ کا مالک تھا اور جو کوئی اس بیلڈنگ میں رہتا وہ اس کی عزت کرتا اسے اب کہتا ہم نے خدا ان کے کلام میں پڑھا ہے کہ اس نے ہمیں بیٹے بنایا ہے ہم اس کے فرزند ہیں ہم اس کے بیٹے ہیں ہم اس کی وارث بھی ہیں جو کچھ باپ کا ہے وہ ہمارا ہے لیکن اس اب جو کچھ تھا کہ جو اس میں رہتے تھے وہ کرایا پی کرتے تھے وہ اس نے ہمیں لے کر پالا ہے اور ہم لے پالک ہیں اب کہیں ہم اسے ابا یعنی اے باپ کہہ کر پکار سکتے ہیں کیونکہ اس نے ہمیں خون سے خرید لیا ہے زوردار کلاپنگ کیجئے اس عظیم باپ کے لیے ہیلیلوی جی پڑھئیے گا آگے کہے رو خود ہماری رو کے ساتھ مل کر گواہی دیتا ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں رو ہماری رو خدا کی رو سے مل کر یہ گواہی دیتی ہے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں اور اگر فرزند ہیں تو وارس بھی ہیں اگر فرزند ہے تو پھر کہتا ہے وارس بھی ہیں یعنی خدا کے وارس اور مسیح کے ہم میرا ہالیلویہ کہے خدا کے وارس اور مسیح کے ہم میرا ہم میرا آس اردو ہسان اردو میں کیا کریں گے ٹرانس لیٹ کیا ہوگا کہے جو کچھ مسیح کا ہے وہ ہمارا بھی ہے پھر ہم مسیح کو درب در ٹھوکروں میں اڑاتے میں نے وہ بھی مسیح دیکھے ہے جو سو سو روپے کے پیچھے جو دس دس روپے کے پیچھے بھی ٹھوکرے کھاتے اور دوسروں کے پاس جاتے ہیں لیکن یہاں پر کہتا ہے خدا کے وارس اور مسیح کے ہم مراز ہیں وہ اس کا ایک لوتھا بیٹا اس نے دنیا کی خاطر کیا اسے بخش دیا دے دیا مقرر کر دیا آج اس نے آپ کو مقرر کیا اس نے آپ کو چنا ہے آپ کو بلایا ہے آپ کا نام لیا ہے اس نے آپ کو بلایا ہے کیونکہ آپ اس کے فرزند ہیں اور آج خدا نے آپ کو اس جگہ پر اس مقام پر یوں رکھا ہے کہ آپ اس کی انجیل کی بشارت کر سکے اور یہ کہہ سکے کہ ہم خدا کے فرزند ہیں ہم وارث بھی ہیں اور مسیح کے ہم میراس بھی ہیں جی آگے پڑھئیے گا مشکل گال ایتھو آگے تھوڑی مشکل ہو کیا لکھائے ہم اس کے ساتھ دکھ اٹھائیں دکھ اٹھانا very difficult ابھی یہاں پر کوئی آ جائے سارے رونا چلانا شروع کر دیں گے بچالو مار گئے کہا مسیح کے ساتھ دکھ بھی اٹھائیں لیکن دکھ سہنا کسی کسی کو آتا میں نے دیکھا میں نے پڑھا بلکہ میں نے اس کی ویڈیو دیکھئے فلیپین میں ایک شخص ہے جو ہر دفعہ اسٹر والے دن اپنے آپ کو سلیپ پر بھی چڑھاتا ہے کس کس نے دیکھئے دیکھیں کسی نے فلیپین میں ایک شخص ہے وہ نیشنل جیوگرافی پر بھی اس کی ویڈیو دکھائی گئی کہ ہر اسٹر پر اسے سلیپ پر چڑھایا جاتا ہے وہ کہتے کہ مجھے سلیپ دیا جائے بڑے بڑے کیر لئے جاتے اور اس کے ہاتھوں میں ٹھوک دیا جاتے شاید اس نے یہ حوالہ پڑھا ہے کہ ہم اس کے ساتھ دکھ بھی اٹھائے لیکن ایسا نہیں وہ چرنی میں پیدا نہیں ہوا اس بات کو یاد رکھئے گا وہ اپنے آپ کو سلیپ پر چڑھاتا ہے لیکن یاد رکھئے گا وہ چرنی میں پیدا نہیں ہوا ہم ایسی باتوں کو مانتے نہیں ہیں لیکن مسیح کے ساتھ دکھ سینے کی بات یہ ہے جب ہم اس کلام کو پکڑ لیتے ہیں جب جگہ پہ جگہ لے کر جاتے اب میں اس انجیل سے شرماتا نہیں ہوں بلکہ اس کی خوشخبری دنیا کے کونے کونے میں پنچاتا ہوں جب اس کی خاطر میں ستایا جاؤں گا تو کہہ یہ دکھ سینے کی بات ہے جب ہم اس کی خاطر دکھ سہیں گے اب میں انجیل سے شرماتا نہیں ہوں میں اس خوشخبری سے شرماتا نہیں ہوں بلکہ جگہ بجگہ میں خدا کے کلام کو لے کر جاتا ہوں لیکن میں نے بہت سارے لوگ دیکھے ہے جو اپنا شناختی کارڈ تبدیل کروالیتے نوکری کی خاطر روپے پیسے کی خاطر وہ اپنا نام تبدیل کروالیتے وہ مسیح کے ساتھ دکھ سینا پسند نہیں کرتے اس جلال میں شامل ہونا پسند نہیں کرتے لیکن یہاں پر لکھا ہے کہ تم مسیح کے ہم راس جو کچھ مسیح کا ہے جو باپ نے مقرر کر دیا ہے وہ کچھ ہمارا ہے جی آگے ایک اور حوالہ دیکھی گا پیدا پہلا باب چھبیس وی آیت پھر خدا نے کہا آؤ ہم انسان کو کہے اپنی صورت اور شبی پر بنائیں ہم سب کس کی صورت شبی پر بنائے گئے ہیں کس کی خدا کی آپ کو ایک بات سناتا ہمارے بہت اچھے قریبی دوست ہے پاسٹر صاحب پاسٹر دنان ان کو نا وہ فلیری ہے فلیری وائٹ وائٹ بلیک بلیک ان کو فلیری ہے پورے بدن پر ان کے ہاتھ بھی فلیری ہیں اور فیس بھی ان کا فلیری ہے اور کئی ہوں خلیسیہ بے وکوف آنا سوال جڑے ان بائبل نہیں لکھے گیا وہ بھی پوچھ دیں کسی نے سوال کیا میں اور بھائی ڈیویڈ ہم دون تھے کسی بندے نے کہا آدم آدم دا رنگ کہیں دا سوال آدم آدم دا رنگ میں بھی نہیں بیکھ پتہ کسی کو آدم کا رنگ کیسا تھا کہے پھر خدا نے کہا آؤ انسان کو کہے ہم اپنی شبی اور صورت پر بنائیں اب ہم کہے خدا کی شبی اور صورت پر کہے بنائے گئے آدم کو کس نے بنایا آدم کو کس نے بنایا اچھی بولیا کی ہو گئے ناشتہ نہیں کی تھا ہم سب کو کس نے بنایا آدم کو کس نے بنایا آدم کا کلر کون سا تھا دستو پھر اسی انہوں سا جواب دیتا پادری دنان اور گس اددہ جٹتا اددہ کال اب بے وکوفانہ سوال جو ہیں وہ کئی دفعہ خادموں کو بھی پریشان کر دیتے ہمیں کیا پتا ہے کہ آدم کا رنگ جو ہے وہ کس طرح کا تھا لیکن یہاں پر بائیوی مقدس کہتی ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت اور شبی پر بنایا ہے اب باپ نے آپ کو اور مجھے اپنی شبی پر بنایا ہے مقرر کیا ہے قائم کیا ہے خلق کیا جی آگے پڑھئے گا پیش سب اب خدا نے انسان کو اپنی صورت پر کیا ہے جی آگے پڑھئے گا خدا کی صورت پر پھر کہتا ہے پہلے کہتا اپنی صورت پر پیدا کیا پھر کہتا خدا کی صورت پر اس نے پیدا کیا جی آگے آمین 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 کہا اس نے اپنی صورت پر پیدا کیا اب ہم خدا کی صورت پر بنائے گئے ہیں ایک بات یاد رکھ آنکھوں کے سامنے رہتی ہے وہ دیکھتا ہے کہ میرا فرزند رفان یہاں پر ہے میرا فرزند آشر میرے آنکھوں کے سامنے ہیں میرا فرزند اسمت میری آنکھوں سامنے باپ 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 میری اور آپ کی شبی صورت اپنی ہتیلیوں پر کھود رکھی ہے ایسا عظیم باپ دنیا میں کئی اور نہیں پائے جاتا وہ آسمانی باپ ہے جو آسمانوں پر رہتا ہے ہلیلوی ہلیلوی اور زوردار تالی اب جائیے یہ تالیاں اس عظیم باپ آج ہم دنیاوی نام اپنی ہتیلیوں پر لکھواتے ہیں بازو پر لکھواتے ہیں لیکن وہ ہمارا عظیم باپ ہے جس نے آپ کی صورت اور میری صورت اپنی ہتیلیوں پر کھود رکھی اس نے ہمیں بلائی ہے میرا نام لیا ہے آپ کا نام لیا ہے اور آپ کو خون سے خریدا ہے اب غلام نہیں بلکہ فرزند ہو چکے ہیں یاد رکھی گا عزیز ہو اب غلامی میں ناج اتے اب غلامی کی روح نہیں ملی بلکہ ہمیں لے پالک ہونے کی روح ملی ہے ہم دلیر ہو جائے اس کے لیے ہم مقرر ہو جائے اس کے لیے ہم آگے بھڑے اس کے لیے کیونکہ وہ ہمارا عظیم باپ ہے جو ہمیں گلے سے لگتا ہے تو نے میرا نام لیا ہے تو نے مجھے گلے سے لگایا ہے تو نے میری صورت اپنی ہتیلی پر خود رکھی ہے اے باپ میں تیری شکر گزاری کرتا آئیے ایک اور حوالہ دیکھیں میرے صدی نکال پہلے یہاں نہ اس کا تیسرا باب پہلی آئیت دیکھو باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی ہے کہ خدا کے فرزند کہلائیں باپ نے ہم سے کیسی محبت رکھی ہے کہ ہم اس کے فرزند کہلائیں جی آگے اور ہم ہیں بھی کہلائیں اور ہم ہیں بھی یہ بات پکیگر دی گئی ہے اٹال ہے کہ ہم ہیں بھی میں فرزند ہوں میں غلام نہیں ہوں اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بعد ہم کس کی پرستش کریں گے خدا کی پرستش کریں گے زوردار تعلی ہو جائیے اب ہم اس محبت والے خدا سے پیار کرتے ہیں جس نے کہے کہ تم فرزند ہو اب واقعی فرزند ہو اور فرزند مقرر کر دیئے گئے ہیں ہم دلیر بنے اب غلامی کیلو نہیں بلکہ دلیری کیلو ملی ہے وہ دلیری کیلو جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب میں فرزند ہوں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسو مجھ میں کہے زندہ ہے حالیلویہ اب میں زندہ نہ رہا میں ختم ہو چکا ہوں میری خود ہی جاتی نہیں میری انسانیت جو گناہ کی تھی وہ جاتی نہیں اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح یسو مجھ میں زندہ ہے اب میں مسیح کا ہم راز ہو چکا ہوں جو کچھ مسیح کا ہے وہ میرا ہے جو کچھ باپ کا ہے وہ میرا ہے اب غلام نہیں ہوں فرزند ہوں اور فرزند جو ہے وہ آسمان کا بیوارس ہے زمین بیوارس ہے اور جو کچھ باپ کا ہے سب کچھ کہ میرا ہے چھوٹی چھوٹی جگہ باہر سے لڑائیوں دیں چھوٹی چھوٹی جگہ کے لیے جو زمین پر ملتی ہیں ہم اس سے لڑائی بھی کر لیتے لیکن ہم اس سوچ سے باہر چلے جاتے کہ جو کچھ یہ ساری خلقت ہمارے باپ کی ہے یہ میری ہے چھوٹی چھوٹی جگہ کے لیے ہم لڑنا چھوڑ دیں غور کریں باپ جو کچھ کہتا ہے ہم اس کی بات کو فالو کریں ہمارے پاس تو تھاوزن ٹویل سے پہلے پہلے جائداد ایک مرلا چھوٹی سی جگہ بھی جسے کہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں تھی دن رات ہم دعا کرتے تھے جو کچھ باپ تیرا ہے وہ میرا ہے جو کچھ تنہے مقرر کر دیا ہے قائم کر دیا ہے وہ میرا ہے خدا نے آستہ آستہ تھوڑی سی چھوڑی سی جگہ لی اب ہمارے پاس پچیس برلے اس سے بھی ڈبل جگہ خدا نے ہمیں فرہام کی اس باپ کے لیے زوردار تعلیم جو اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے کہتا ہے مانگو تو تمہیں دیا جائے گا دھونڈو تو کیا ہے پاؤگے کھٹ کھٹھاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا وہ عظیم باپ ہے جس سے ہم مانگتے ہیں وہ اپنے بچے کو مانگنے سے دریغ نہیں کرتا ہاں تھوڑی لیٹ ہو جاتی ہے لیکن کہہ وہ منع نہیں کرتا اور وقت پر مقرر ٹائم پر وہ فرہام کرتا ہے جی آگے پڑھئیے گا کہہ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہہ دنیا ہمیں اس لیے نہیں جانتی کہہ اسے انہیں بھی نہیں جانا جو آپ کے آسپڑوس ہیں وہ آپ کو نہیں جانتے کہ آپ کون ہیں جس کا آسمان ہے جس کی زمین ہے آپ اس کے فرزند ہے ہم کہے اس بادشاہ کے فرزند ہے وارث ہے کہہ دنیا اسے بھی نہیں جانتی اور دنیا آپ کو نہیں جانتی دنیا آپ کو ریجیکٹ کر سکتی ہے لیکن ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ کبھی اپنے فرزند کو ریجیکٹ نہیں کرتا جی آگے ایک اور والے دیکھیں یوہنہ اس کا پہلا باب یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب باروی اور تیر بیا یوہنہ کی انجیل اس کا پہلا باب باروی اور تیر بیا جی پڑھئیے گا جلدی سے لیکن جتنوں نے اسے کیا کیا جی لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا کہ انہیں خداون کے فرزند بننے کا حق بخشا دوبارہ سے اس حوالے کو روپیٹ کریں گے ہم سب پڑھیں گے جی پیر سب ذرا کھڑے کھڑے ہو کر بلند آواز کے ساتھ کلیس کے ساتھ مل کر اس حوالے کو پڑھیں گے لیکن جنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے پھر بننے کا حق پشا جنہیں جو کے نام پر امام آتے ہیں میں ایک گال دوسر پاری صاحب دی تا دینا بہت ہی آواز خدا کے گھر میں آیا خدا کا کلام پڑھ رہے مل کر بلند آواز سے جو کے ساتھ پدھے نہیں جو نہیں کوش کہنا بلند آواز کے ساتھ مل کر پار صاحب فیر ایک دفعہ تھے آکے مل کر ہم نے پڑھنا اس حوالے کو لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بکشا یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں زوردار تھالیہ بجائیے کیونکہ آپ ایماندار ہیں آپ نے قبول کیا ہے آپ ایمان لے کر آئے ہیں آپ ایمان میں مضبوط ہو کیونکہ آپ فرزند بن گئے ہیں آپ غلامی سے نکل کر فرزندیت میں آگئے ہیں اب وارث بھی ہیں اور مسیح کے ہمراس ہے اپنی زندگیوں پر غور کیجئے آئے اپنے سروں کو چکائے ہالیلوی دعا کیجئے آج اپنی زندگیوں پر غور کیجئے کیا میں اب بھی غلام تو نہیں کیا میں غلامی کی زندگی تو نہیں گزار رہا ہوں کیا میرے اندر وہ خوبی وہ لیاقت وہ خوف تو نہیں ہے جو مجھے اب بھی غلامی میں رہنا سکھاتا ہے تُو نے میرا نام لیا ہے تُو نے مجھے مسا کیا ہے تُو نے میرا نام لیا ہے تُو نے مجھے معاف کیا ہے تُو تُو میرا نام لیا ہے تُو نے مجھے سینے سے لگا ہے تُو نے میرا نام لیا ہے تُو نے مجھے مقرر کیا ہے آئیے کہ یہ باب سے کہ باب مجھے معاف دیکھ میں غلامی میں تو نہیں اے باب دیکھ تُو نے مجھے اپنی شبی اپنی صورت پر بنایا ہے دیکھ اے باب دنیا والے مجھے مزاق کرتے لیکن خدا ہون تُو نے مجھے اپنی صورت پر اپنی شبی پر بنایا دیکھ میں جیسا بھی ہوں اے باب تُو نے مقرر کیا ہے تُو نے مجھے فرزند بنایا ہے باب دیکھ میں غلامی کی زندگی میں نہیں رہنا چاہتا دیکھ میں اب تیرے پاس آتا ہوں تیرے پاس آتی ہوں معاف کر اے باب تو ہمارا عظیم باب ہے تو ہم سے پیار دیکھ باب یہ تیرے فرزند اور تیرے بیٹے اور بیٹیا خداون ان کے دل کی مراد کو بورا کر جو کچھ خداون ان کے پاس نہیں ہے مہیا کر یسو کے نام سے خداون باقی وہ خدا میں ان کے لئے برکت کی دعا چاہتا خداون تو ان کو بھلا سر فراز کر اور جو کچھ خداون یہ چاہتے ہیں خداون ان کے لئے ہو خداون تیری شکہ گزاری کر مسیح سکھ آپ سے زور دات آل گیا بجا